نمسکار راگگری میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں شیویندر اور آج جس کلاکار سے اس منچ کے ذریعے میں آپ کے ملاقات کرانے جا رہا ہوں یقین مانیے تھوڑی دیر کے لیے آپ چونک جائیں گے ایسا اس لیے کیونک جس منچ پر آپ استاد عمجد علی خان پنڈت برجو مہاراج سونل مان سنگھ جی اور پنڈت جسراج جی جیسے مہان کلاکاروں سے ملتے آئے ہیں وہاں آج پہلی بار جی ہاں پہلی بار صرف تیرہ سال کی ایک لڑکی چونڈنے جا رہی ہے راگگری کے پلٹفارم پر میں جس کلاکار کا ذکر کر رہا ہوں پیاری سی ننہی سی ان کا نام ہے سومیا سحاسنی سومیا سواگت ہے آپ کا راگگری میں نمسکار سب سے پہلے میں اپنی گروہ جی کو پرنام کرتی ہوں اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں میں اپنے آپ کو بہت بھاگش آجے مانتی ہوں کہ راگگری جیسے ایک اتنے خوبصورت چینل نے مجھے یہاں پر آنے کے یہ آمن کرت کیا اس کے یہ بہت بہت دھنیوار سومیا تو جیسا میں نے آپ کے پرچے میں کہا کہ جس منچ پر بڑے بڑے کلاکاروں کے انٹریوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں باتچیت ہوتی ہے وہاں سے آپ جڑ رہی ہیں اور ایسا آپ کے ساتھ اور بھی ہوتا ہوگا جن کلاکاروں سے آپ کو تاریف ملتی ہوگی تو صرف تیرہ سال کے عمر میں جب لوگ اتنی ساری تاریخ کرتے ہیں تو بہت آسان سا سوال پوچھ رہا ہوں کیسا لگتا ہے آپ کو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب گروہ جن کو میرا گانا پسند آتا ہے اور ایسا بہت سارے پروگرامز میں ہوا ہے کہ جب میں گاہ کے اتری ہوں تو بہت سارے لوگوں نے پولا کہ بیٹا تم نے بہت اچھا گیا تو اس کے بعد اور بھی زیادہ اتصال بڑھ جاتا ہے کہ ہاں اور بھی اچھا گانا پڑے گا اور بھی زیادہ ریاست کرنا پڑے گا اچھا سو ہمیں ایک بات بتائیے تیرہ سال کی عمر تو بدماشی کی ہوتی ہے تھوڑا کھیلنے کی ہوتی ہے باہر گھومنے کی ہوتی ہے شیطانی کرنے کی ہوتی ہے ایسے میں شاستری سنگیت کلاسیکل میوزک کی اتنی جو آپ کی سادھنا ہے جو آپ جس طریقے سے سیکھتی ہیں کس طرح سے یہ یہ کیسے انکلکیٹ ہوا آپ کے اندر کہاں سے یہ وچار آئے کہ مجھے گائی کی سیکھنی ہے اور اتنی گمبیرتہ سے سیکھنی ہے جی ہاں میں چار سال کیوں مجھے گانا سیکھ رہی ہوں تو ممی تو کلاسیکل گاتی تھی تو شاید ان کے مند میں آیا کہ مجھے کلاسیکل سیکھنا چاہیے اور ابھی میں جو بھی ہوں سب ممی کے بجے سے ہی ہوں یہاں تک ممی کے بجے سے ہی آپ آئے ہوں تو یہ پورا کریڈٹ ممی کو ہی جاتا ہے سوامیہ آپ آگے بڑھیں اس انٹریو میں اور آپ کی بدماشیوں کے بارے میں تھوڑا سا پوچھیں لیکن اس سے پہلے کوئی ایک بھجن سنائیے تاکہ اس انٹریو کی ایک اچھی سی شروعات ہو سکے ٹھیک ہے تو پھر میں ایک بھجن گا کے آپ کو سناتی ہوں ہی رے نیرمو ہی ہی رے نیرمو ہی چھاب در ساہے جاں ہی رے نیرمو ہی ہی رے نیرمو ہی چھاب در ساہے جاں ہی رے نیرمو ہی چھاب در ساہے جاں ہی رے نیرمو ہی چھاب در ساہے جاں کان چاہت کی شام برہ نورا ہی رے نیرمو ہی چھاب در ساہے جاں مجھے اگر صحیح پتا ہے تو آپ نے نو سال کی عمر میں جب آپ تھیں چھوٹی سی تھیں تب آپ نے سنگیت سیکھنا شروع کیا تھا کیا یاد آتا ہے کیا ہوا تھا ایسا کہ آپ کو لگا کہ آپ کو سنگیت سیکھنا چاہیے میں چار سال کی عمر سے گانا سکتی ہوں جب میں چار سال کی تھی تب سے تو گھر میں تو ایک سانگیت کا محل پہلے سے ہی تھا تو میں چھوٹے میں تھوڑا تھوڑا گنگنہ آ لیتی تھی تو ممی کو لگا کہ شاید میں گانے میں آگے بڑھ سکتی ہوں تو ہماری گھر کے پاس ہی ایک میم تھی تو ممی مجھے ہب سے پہلے ان کے پاس لے کے گئی تو وہاں سے ہی میری گانی کی زرنی شروع ہوئی اچھا سومیا حال میں تو ابھی تو خیر لوگ ڈاؤن کا سمیہ تھا پوری دنیا میں ہی لوگ ڈاؤن تھا سکول سب بند تھے تو آپ گھر پہ رہی ہوں گی لیکن جب آپ سکول جاتی تھیں تو جو کلاس کے باقی بچے تھے اور آپ ایک سنگر کے طور پر ایک سیریس سنگر کے طور پر کیا فرق تھا آپ کا باقی بچوں میں اور آپ کے میں پیچرز کیسے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں جی ہاں کلاس میں جو نارمل بچے ہیں ان میں اور مجھ میں تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ کلاس میں سب لوگ جانتے ہیں کہ میں گانا گاتی ہوں اور تیچرز لوگ تو بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے جب بھی کوئی آف پریوڈ ہوتا ہے وہ لوگ مجھ سے ہمیشہ گانا سنتے ہیں اور اگر ہمارے سکول میں کوئی فنکشن ہوا جیسے کی ریپبلک دے کا فنکشن فیفتین ڈاغس کا فنکشن تو اس میں میں ہمیشہ گانا گاتی ہوں اور کیونکہ میں گانا گاتی ہوں تو ہمیشہ میں کلاس اٹیڈ نہیں کر پاتی تو اس میں بھی ٹیچرز مجھے بہت ہیلپ کرتے ہیں اچھا سوامیہ کہ جب بہت ساری شیطانی کرنے کا من کرتا ہے تب وہ کیا کرتی ہیں جب بہت ساری شیطانی کرنے کا من کرتا ہے تو پھر اتنا تو کبھی من نہیں کرتا شیطانی کرنے کا پر اگر کبھی من کیا تو میری بہن کو چھوٹی بہن ہے اسے کی رمکورہ سے بہت ڈر جگتا ہے تو اگر کبھی ایسے کی رمکورہ درائنگ کر کے اس کے یہاں پر کندے میں رکھ دو تو وہ سارا گھر بھاگتی رہتے تو اس میں بہت مزا آتا ہے بس وہ ہی کرتے ہیں اور جہاں تگر ہی شرارت کی بات ممی بہت سٹریٹ ہے چھے بجے اٹنا ہے تو اگدم چھے بجے ہی اس کے بعد پھر ریاض کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر یوگا پر نائم کرنا پڑے گا تو اگدم سب ٹائم ٹو ٹائم چلنا پڑتا ہے تو اسے شرارت کے یہ کوئی ٹائم ہی نہیں ملتا اچھا سوامیا یہ بتائیے کہ پاپا ممی کبھی ڈاٹتے کو نہیں ہے کہ بہت زیادہ ریاض کر لیا یا پھر ریاض بالکل نہیں کیا یہ جو دونوں ہوتا ہے یا تو پتا چلا کہ صرف ریاض ہی کر رہے ہیں یا پتا چلا کہ ریاض نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ایسے میں کبھی ڈاٹ پڑی ہیں آپ کو ہاں مجھے دونوں کے لیے ڈاٹ پڑا ہے کبھی ریاض زیادہ ہو جاتا ہے تو بھی ڈاٹ پڑتا ہے کبھی ریاض کب ہو جاتا ہے تو بھی ڈاٹ پڑتا ہے تو اگر کبھی ریاض زیادہ ہو گا جیسے میں بہن میں چھوٹی بہن جائے وہ تبلہ بجاتی ہے تو کبھی اگر اس کے ساتھ تب جائے کہ میں بیٹھ گئی تو ایک راگ بہت ٹائم تک جاتا ہے تو ممی آکے بولتی ہے ایک گھنٹے سے ایک گانا کر رہی اور سب کب کرے گی تو تھوڑا ڈانٹ پڑ جاتا ہے تب اور پھر جب بلکل ریاض نہیں کیا پھر تھوڑا کم کیا تو پھر ڈانٹ پڑ جاتا ہے ممی بولتی بلکل ریاض نہیں کر رہی ہے کیسے گائے گی تو تھوڑا ڈانٹ پڑ جاتا ہے اچھا سومیا ہوتا یہ ہے کہ ہم بچپن میں کچھ فلمی گانے سنتے ہیں اس کے بعد پھر ایک میوزک کو لے کر ایک curiosity پیدا ہوتی ہے سپتہ ہوتی ہے اور پھر ہم میوزک سیکھنا شروع کرتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی بچپن میں جب مطلب بچپن تو آپ کا ابھی بھی ہے لیکن جب آپ اور چھوٹی تھیں تو کیا فلمی گانے سنتی تھی اور اگر سنتی تھی تو کون سے گانے سنتی تین کلاکانوں کو سنتی تھی ہمیں بھی کچھ فلمی گانے سنائیے جی نہیں میں چھوٹے میں فلمی گانے نہیں سنتی تھی میں زیادہ بھجن بغیرہ سنتی تھی اور شنکر مہادبن جی ہری ہرن جی ایلوک کے گانے میں زیادہ سنتی تھی تو میں جب درے درے بڑی ہوئی تو میں نے فلمی گانے سننا شروع کیا اور دیکھا کہ بہت اچھے اچھے گانے ہیں فلمی گانے تو میں کوئی فلمی گانے کے دولین سنانے کی کوشش کرتی ہوں منوان لاگے منوان لاگے لاغے رے صوبرے لگے رے صوبرے یہ تیرا خوہ چھیا کچھیا کچھیا کھناو رے منوان لاگے منوان لازد لاغے رے صوبرے لاغے رے صوبرے جیل تیرا ہوا جیاں کا جیاں کا جیاں کا یہ داؤں مرے چیتھی اینے درد فیرا اکمال لے جا لے جا سندیڑا سوڑی آر دا لے جا لے جا سندیسا سوڑی آر دا تینو واسطا ید ری پکار دا چیتھے 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 درد فیرا اکمال لے جا لے جا سندیڑا سوڑی آر دا ہوا لے جا لے جا سندیسا سوڑی آر دا آپ اسی عمر میں مطلب صرف تیرہ سال کے عمر میں جب بچے ٹھیک سے اپنے سکول بیک کو نہیں سمحل پاتے آپ دھیر سارے ٹی وی شوز میں آ چکی ہیں آپ کو بہت سارے پرائز مل چکے ہیں کیا لگتا ہے کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہی آپ کا کریئر بھی ہوگا حالانکہ یہ پرشن ابھی میں بہت جلدی پوچھ رہا ہوں کہ آپ بہت بچی ہیں بھی پھر بھی آپ کیسے کتنی سنسیرلی لیتی ہیں اس کو ایک کریئر کے طور پر ہاں ابھی میں گانے کو بھی سنسیرلی لیتی ہوں ریاض بھی کرتی ہوں اور پڑھائی کو بھی سیریسی لیتی ہوں تو آگے کیا ہوگا پتہ نہیں پر دونوں کو ابھی میں ٹھیک سے کر رہی ہوں اچھا سومیا کبھی ایسا ہوا کیا کہ کوئی بہت بڑی سی شرارت کر دیتی لیکن پھر جب پاپا ممیوں گصہ آیا تو آپ نے کوئی گانہ سنا کر ان کو منا لیا ہو ہاں ایسا بہت بار ہوا ہے کہ جب ممی کبھی گصہ ہو جاتی ہے تو پھر میں ممی کو کوئی بھی ایک اچھا گانہ جو کہ ممی کو پسند ہو یا پھر بہت اچھا گانہ ہے تو اس کو میں خود میں خود ایسی گنگناتی رہتی ہوں یا پھر پریکٹس کرنے کا ٹائم اسی گانہ کو اچھے سکھ دمگا دیتی ہوں تو پھر ممی اس کے بعد پھر ممی شانت ہو جاتی ہے اور نہیں ڈاڑتی سومیا آپ کو مطلب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا کیونکہ ہم یہ کہنا شاید ٹھیک نہیں ہوگا لیکن آپ اس منج سے جڑے اور جیسا میں نے شروعات سے کہا اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلی بار راگگری کسی اتنے چھوٹے بچے کا تیرہ سال کے بچے کا انٹریو کر رہا ہے اس منج پر تو آپ کا بہت سارا دھنیواد اور اس کے ساتھ بہت سارا آشروعات آپ کو بہت ساری شک کامنا ہے آپ کو ایشور کریں کہ آپ کے اندر یہ جو ایشور یہ شکتی سے جو آپ کو آواز ملی ہے جو آپ کو سادنا ہے آپ کی سنگیت کے پرتی جو آپ کا سمرپڑ ہے وہ یوں ہی جاری رہے اور آپ خوب سارا نام کریں اپنے اممی باپا کا اپنے ویس بینگول کا اپنے دیش کا یعنی بھارت کا اور ہم سب کا آپ کو ڈھیر ساری شک کامنا ہے ڈھیر سارا آشروعات آپ کا بہت بہت دھنیواد اور سبھی گروہ جن کو میری طرف سے پرنام